بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل میں ہوں ماریا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گائز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کر رہی ہوں وہ چکن کٹھی رول کی ریسیپی ہے اس سے پہلے بھی میں آپ کے ساتھ زنگر پراتھا رول کی ریسیپی شیئر کر چکی ہوں جسے میرے ویورز نے بہت پسند کیا اور میں ان کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں آج آپ کے ساتھ چکن کٹھی رول کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو بنانا بہت آسان ہے اور بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے اور ہم گھر کی ہی چیزوں کے ساتھ اسے بنائیں گے تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجے اور میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجے اور یہ بلکل فری ہے چلیں ویڈیو کو بغیر ٹائم زائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈو کو تیار کر لیتے ہیں یہاں پر میں آپ کو کوئنٹیٹی بتاؤں کہ چار کپ میں نے یہاں پر میدہ لیا ہے اور اس کے میں ہم ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے شوگر نمک اور شوگر دونے ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے پہلے ہم اس کو ملا لیتے ہیں اچھی طرح نمک کو اور شوگر کو اب ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ایک ادد ایک ایک سے ہماری جو دو ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ بنے گی اور ہم نے اس کی ڈو کو سوفٹ ہی بنانا ہے اب ایک ڈال کر اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا دودھ نیم گرم دودھ کا میں یہاں استعمال کر رہی ہوں تقریباً ہاف کپ میں نے اس کے اندر فیلحال دودھ کا ایڈ کیا ہے چلیں ان ساری چیزوں کو مکس کرتے ہیں اور ایک سوفٹ ڈو تیار کر لیتے ہیں اب تھوڑا تھوڑا پانی ہم اس کے اندر سپرینکل کریں گے اور ہم نے ایک سوفٹ ڈو اس کی تیار کرنی ہے اس طریقے سے دیکھیں میں نے سوفٹ ڈو اس کی تیار کی ہے اور زیادہ نہیں ہم نے اسے گوندنا اب یہ ہماری دو تیار ہو گئی ہے اب کسی باؤل کے اندر اسے ہم رکھیں گے اور اوپر سے اچھے طریقے سے ڈھام دیں گے جب تک ہماری دو ریسٹ کر رہی ہے ہم اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں فیلنگ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک کھلے مو والا برتن لے لیا ہے اس کے اندر ہم تقریباً تین بڑے چمچ ڈالیں گے آئل اوئل ڈال کے فیلنگ کو آن کر لیتے ہیں اب سب سے پہلے اس کے اندر ڈالیں گے ہم یہ لہسن اور ادرب کو میں نے بھریک بھریک چوب کیا ہوا ہے اگر آپ چوب کیا نہ ڈالنا چاہیں تو آپ اس کے اندر پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں لہسن اور ادرب کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کا ہم نے کلر کو چینج نہیں کرنا اور فیلنگ کا میں بتاتی چلوں کہ میڈیوم ٹو ہائی فیلنگ آپ نے اس کی رکھنی ہے یہ ساری ریسیپی ہائی فیلنگ پر ہی بنتی ہے ہلکا سا ہم نے اسے فرائی کر لیے لہسن اور ادرب کو اب اس کے اندر ہم اس طرح یہ دیکھیں لمبائی میں میں نے کٹ کے رکھا ہے اس کے اندر ہم 200 گرام چکن شامل کر دیتے ہیں اب چکن کو ہم نے اس کے اندر فرائی کیا ہے اس کے اندر جتنا بھی پانی ہوتا چکن کا وہ یہاں پر دیکھیں آپ یہاں ڈرائی ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز اسی طرح پیاز کو ہم چکن کے ساتھ تھوڑا سا پکائیں گے پیاز ہمارے یہاں پر نرم پڑ گئے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پتہ گو بھی اور تھوڑی سی شملا میرچ ان کو بھی فرائی کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے ہری میرچ کاٹ کر رکھی تھی لیکن میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو اس لیے میں انہیں سکپ کر رہی ہوں آپ یہاں پر اس موقع پر ہری میرچ بھی اس کے اندر ضرور ڈالے half teaspoon اس کے اندر اب ہم ڈالتے ہیں حلко mim friends half teaspoon اس کے اندر ہم ڈالیں گے zero powder half teaspoon میں اس کے اندر ڈالوں گi لال میرچ powder ایک چمچ ڈالوں گے اس کے اندر ڈانیا powder half teaspoon ہم اس کے اندر ڈالیں گے یہ دیگی لال میرچ ہوتی ہے یہ کلر کے لیے ڈالیں گے تاکہ اس کی شکل خوبصورت ہو جائے اب ان کو تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں اب اخیر میں ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک آپ اپنے ٹیسپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اسے میلیج کر سکتے ہیں جتنا آپ نمک پسند کریں پیلنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اینڈ میں ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑا سا دھنیا اب ہم چلتے ہیں ڈو کی طرف ڈو سیٹ ہو گئی ہے ہماری اب چلے ہم اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں توے کے مطابق آپ نے اس کے پیڑے بنانے ہیں اس طرح جتنا آپ کاٹھی رول بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے ہم اس کے پیڑے بنائیں گے ان کے اس طریقے سے ہم سارے پیڑے بنا لیتے ہیں اس طرح سارے پیڑے بنا بنا کر ہم اسے رکھ لیتے ہیں اس طرح پیڑے بنا کر ان کو ہم ہلکا سا تھوڑا تھوڑا ان کے اوپر آئل لگا دیں گے تاکہ ان کے اوپر سکرین آئے اور یہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں اور بھی زیادہ چلیں اب ایک پیڑا اٹھاتے ہیں اور اسے بیلتے ہیں میں اس کی لچے دار روٹی بناوں گی یہاں پر جو کہ بہت ہی تیسٹی لگتی ہے آپ چاہیں تو آپ سادھا روٹی بھی بنا کر رول بنا سکتے ہیں اس طرح اسے ہم نے باریک بیلنا ہے اس طرح باریک روٹی بیل کر آپ اس کے اندر اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا آئل اپلائی کر دیں آپ چاہیں تو اس کے اوپر گھی یا دیسی گھی بھی لگا سکتے ہیں بٹر بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کی چوائس ہو اس طرح ہم اس کے اوپر پھلا دیں گے آئل پھلا کر تھوڑا سا خوشکاٹا ڈسٹ کریں گے اس کے اوپر اور اس طریقے سے پکڑ کے دیکھیں اس طریقے سے اس کل اچھا بنا کے یہ جو اینڈ والا پارٹ ہے وہ ہم نیچے کر دیں گے اس طریقے سے ہم سارے پیڑے بنا دیتے ہیں سارے پیڑے بنا کر ہم نے ان کو پانچ منٹی کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیا تھا اب ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کو بیلتے ہیں ہم نے اس کو بلکل باریک بیلنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے روٹی کو اچھے طریقے سے بیل لیا ہے اور بلکل اسے باریک بیلنا ہے اور چلے اب اسے پکا لیتے ہیں بیلنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح ایسے ہاتھوں پہ ڈال لیں تاکہ میدہ جو ایکسٹر ہے وہ اتر جائے اور ہم تب ہی پہ ڈال دیتے ہیں اب زیادہ ہم نے اسے پکانا نہیں ہے ابھی اسی طرح اس کی دوسری سائٹ چینج کر دیں گے دوسری سائٹ چینج کر کے اور اس کے اوپر ہم ہلکا سا آئل اپلائی کریں گے دیکھیں یہاں پر اس طریقے سے ہم اسے سائڈوں سے اچھے طریقے سے پکا لیں گے روٹی کو لیکن زیادہ ہم نے اس کو بھی نہیں پکانا کیونکہ جب ہم رول بنائیں گے تب بھی ہم اسے گرم کریں گے اب اسی طریقے سے ہم ساری روٹیاں اس کی پکا لیتے ہیں اور یہاں پر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ ان روٹیوں کو اگر سیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسی سٹیج پر آپ ان کو سیو کر کے رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ کاتھی رول بنا کر کھا سکتے ہیں چلے باقی ساری روٹیاں بھی پکا لیتے ہیں ساری روٹیاں ہماری بن کر یہ دیکھیں تیار ہو گئی ہیں اور دیکھیں یہ کتنی سوفٹ روٹی بنی ہے دیکھیں کس قدر سوفٹ ہے چلے اب اس کا ہم رول بنانا شروع کرتے ہیں اب جب ہم نے رول بنانا ہو ساری روٹیاں ہم سیو کر کے رکھ سکتے ہیں جتنی بھی چاہیں اب جب ہم نے رول بنانا ہو تو ایک روٹی کو اٹھائیں گے ایک روٹی کو اٹھانے کے بعد اس کے اوپر ہم انڈا لگائیں گے تھوڑا سا سپریٹ کر دیں گے انڈے کو اچھی طرح روٹی پر سپریٹ کریں گے روٹی کو گرم گرم توے سے اٹھار کر آپ نے اس کے اوپر اس کی فیلنگ رکھنی ہے یا آپ توے پر بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم فیلنگ رکھیں گے اس طرح ہم اس کی فیلنگ رکھ دیں گے تھوڑی سی اس کے اوپر موائنیس ڈالیں گے تھوڑی سی اس کے اوپر مینٹ ساوس ڈالیں گے ٹوماٹو کیچپ ڈالیں گے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی اس کے اوپر ہم گھو بھی رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اس کے اوپر آپ پیاز بھی ڈال سکتے ہیں ریجے چکن کاٹھی رول ہمارا بلکل ریڈی ہے اور آپ چاہیں تو اس طرح بٹر پیپر میں بھی آپ اسے پیک کر سکتے ہیں اور سرو کرنے سے پہلے آپ اسے اس طریقے سے کاٹ کے سرو کر سکتے ہیں کتنا ڈیلیشیس اور کتنا زبردست ہمارا چکن کاٹھی رول تیان گوا ہے آئی ہوپ کے فرنڈز آپ نے میری سپیسٹو کو بناتے ہوئے انجوائی کیا ہوگا اور آپ کو یہ پسند بھی آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ماریا خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مارے خیال رکھ میں آیا لیکن آپ کے بعد